نیتا بولے، افسد بولے، سہتھا بولا، بندوق بولی، اب نیتا فلم بولے، نہیں بول سکن تو بس آب، اب انتظار ختم، سبان پر لگے سانے کھول، بی بی سی انڈیا بول بی بی سی انڈیا بول میں آپ سب ہی کا سواگت ہے، نمکار سیکار کیجئے راجیس جوشی کا، وشیسٹ پہچان سنکھیا، ترکاری مدد یا جاسوسی حال ہی میں مہراشت کے کچھ آدیواسیوں کو وارانکوالی وشیسٹ پہچان سنکھیا دے کر کانگریس ادھیف شسونیا گاندھی اور پردھان لنکی منوہن سنگ نے دیش کے ہر ناغرے کو ایک خاص پہچان دیے جانے کی ابھیان کی شروعات دی سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ وشیسٹ پہچان دیش کے ہر ناغرے کو دی جائے گی اور اس سے ضرورت مندوں تک سرکار کی مدد پہنچے گی اس میں بائیومیٹر تیکنولوجی کے ذریعے دیش کے ہر ناغرے کی اونیوں کے نیچان اور آنس کی پتلیوں کی تصفیح لی جائے گی اور یتیم فی آنکڑے چوبیس گھنٹے سرکاری ایجنسیوں کے لیے اپلد رہیں گے پر انتراشتی اکھیار کے پرابطہ ارثشاستری امت سین اور جون ادریز جیسے ودوانوں اور کئی جنس اگٹھانوں کا کہنا ہے کہ اس سے ناغریک ادھکاروں کا حنم ہوتا ہے اس طرح کی جانکاری پہلے اپرادیوں کے باوت اکٹھا کی جاتی تھی جنگٹھانوں کو اعتراض ہے کہ انگلیوں کے نیچان اکٹھا کرنے جیسے طریقے اب ناغریکوں کے لیے استعمال کی جا رہے ہیں تو کیا جنسہ کے راج میں سرکار کو سوسن کرناغریکوں کی آنکھوں کی پتلیوں کی تصویر اور انگلیوں کے نیچان لینے کا ادھکار ہونا چاہیے یا نہیں آج اس وشہ پر باتشک کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہم نے آمنسز کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل سومناث بھارتی کو جو ٹیکنالوجی فانون کے وشش اگے ہیں اور وششت پہچان زنکھا بھیان کا ویروض کر رہے ہیں اگر آپ بی بی سی ہندی ریڈیو پر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو مفت کون کیجئے تو نمبر معلوم ہی ایک بار اور یاد دلا دیتا ہوں اٹھارہ سو دیارہ ساتھ ہزار یا اٹھارہ سو ایک سو دو ساتھ ہزار ایک پر آئیے بارشیف کے شروع کرتے ہیں ایک سوٹا کے آواز سے جو ہمارے پہلے سوٹے ہیں اٹھارہ سو پر ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں نمسکار صاحب اپنا نام بتائیے گا ہلو کی اپنا نام بتائیے گا اور تھوڑی دبنگ آواز میں بولیے یہ آپ کا منچ ہے آپ کا فورم ہے آپ جو کہیں گے پوری دنیا سنو گی ہم سنیں گے جی راجنس یونسی جی میں آپ کا سب سے بڑا فین بالمکن نسرا بھر پردیس کی انوپور جیلے سے سر بالمکن نسرا جی آپ کا کرکم ہے سواگت ہے اور دھنیواد ہم آپ کے فین ہیں آپ ہمارے ہیں تو یہ تو ہمارے لئے بڑی عہدے کی عزت کی بات ہے اس سوشے پر اپنے وچار ظاہر کیجئے اگر کل آپ کے پاس سرکاری کرمشاری آتے ہیں اور کہتے ہیں انہی صاحب ایک مشین لانکھیں کہ آپ اپنے آنکھوں کی خوٹیوں کے نشان تطویر دیجئے اور انگلیوں کا چھاپا دیجئے کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے آپ کی پہلی پرتکریہ کیا ہوگی راجنس یونسی جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم آدھونک یوگ میں جی رہے ہیں اور یہ اکیسویں طریقہ سے واسطہ میں نکتنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسے چھوٹ سارگر سادھن یا اپائے ہونے چاہیے جس سے کہ جو یوجنائے ہیں سرکار کی واسطہ میں گریب لوگوں تک پہنچ سکیں تو اس پر میرا بیچار یہ ہے کہ یہ جو بیوٹسٹ پہچان سنکھا دیا جا رہا ہے بھارت سرکار کے دوارہ یہ واسطہ میں میل کا پتھر ہوگا ہمارے دیس کے بھی کاس کے لیے اور اس بیچار کو آج آپ کے منچ میں رکھنے کے لیے میں آپ کو بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں بیوٹسٹ کو اور اپنے تمام بیوٹسٹ کو شروطاں کو پرنام کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ بھاویس میں آپ لوگ ضرور اتتا ہے کہ جولنٹ مددوں پر ہمیں اس بیوٹسٹو انڈیا بول کے مارج ہم سے بیچار بھی مستران کروائیں گے سر جی آپ کا بہت بہت دھنیوات دیکھیں آپ رائیڈ ریڈیو پر یہ کارکم سنتے رہیے کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کی رائے سے اتفاق نہ رکھتے ہوں اسے احمد ہوں اور بہت سارے لوگ یہ بھی مانتے ہوں گے کہ یہ میر کا پتھر ہے ایک اور شروطا کی رائے لیتے ہیں نمستار کیا نام ہے آپ کا شیو بھجان پورا نام بتائیے گا اور کہاں سے بول رہے ہیں یہ بھی بتائیے شیو بھجان رام ہے نہیں پوشت بطارہ جلا کانپور نظر اتتا فجر سے کانپور سے شیو بھجان رام بول رہے ہیں تو آپ اس آئیڈنٹیٹی کارڈ یا یہ جو نمبر ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں ہاں آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو معلوم ہے اس کے فائدہ تو ہوگا لیکن یہ سب کا جب ہو جا جاتا ہے ہندوستان کی جمکنٹیا اتنا سب ہی لوگوں کو اس سے کیسے فائدہ ہوگا یہ سرکار کی منصائص میں نے یہ سب تو کر دیں نہیں سرکار تو ضعویٰ کر رہی ہے کہ جسے ایک ارب دیس کروڑ لوگ جو ہیں ان سب کا ایک ایک کا کارڈ یا ایک ایک کا نمبر ان کو دیا جائے گا تاکہ ان کی وششت پہچان بنے گا تو سرکار دعویٰ کر رہے ہیں نندر نیلکانی اس کارڈکیم کو اس پریوجروں کو آگے بڑھا رہے ہیں نہیں نندر نیلکانی جو ہاں ہیں ان کی نیت ہی نہیں صحیح ہے اچھا یہ ان کی نیت پر شکت یا ہو رہا ہے آپ کو یہ جبکر یہ تانگریہ سبھاتی گنسہ بھاتی رہے گی تکر ان کی دونوں کی نیتیں صحیح نہیں رہے تو آپ لگتا ہے کسی اور پارٹی کا سمرسن کر رہے ہیں میں کسی پارٹی کا سمرسن کر رہا ہوں لیکن ان کی ایتیاز ایسا بتا رہا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں ملا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں ملا ہے آپ اس سے بہت زیادہ اپسائیت نہیں لگ رہے ہیں صاحب نہیں دنکل نہیں بہت بہت زنیوار ایک اور شوتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اٹھارہ سو پہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے جتنے زیادہ شوتہ اپنے غائے ظاہر کر سکیں اس کے بعد میں وشیش ٹپڑی کے لیے سومراد بھالتی صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور تکنیک کی قانون کے جانکار ہیں ان کی ٹپڑیوں کا یہ نمسکار کے نام بتائیے گا آپنا ہلو جی ہلو نمسکار سراجز جی نمسکار نام تو بتائیے میں گرام ڈیب داؤ بورشٹ اولائی تیسی امنا اور جلہ دھار مدپردے سے مہندر سے ہیں تھاکر بھالا ہوں جی مہندر یہ بہت بہت سواغت ہے آپ کا مہندر تھاکر ہی میں یہ کہنا چاہوں گا سر جو یو آئی ڈی رمبر دیا جا رہا ہے یہ بہت نیایوچی تھے کیونکہ آج دیکھو پرمپرہ سے ہٹ کر جمانہ کا مطلب یک کا موٹرنائی جیسن ہو رہا ہے اور اترہ اترہ کی پریشانیاں چنوتیاں گورنمنٹ کے سامنے آرہی ہیں چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے جروری ہے ایو آئی ڈی رمبر ایک پہچان آدھار دینے کے لیے چنوتیاں کس طرح کی چنوتیاں پرمپرمنٹ کے سامنے پیریز جم بھشتہ چار جیسی انیک سمسیوں آئیں گی اور ان سمسیوں سے نیجات مانے کے لیے خورت پہل ہے اور اس کا ہمیں ویلکم کرنا چیئے اور اس کا ہمیں بھرپور ساغت کرنا چیئے اور سرکاری کام میں صحیح دینا چیئے یہ سرکار کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ تمام طرح کے چنوتیوں کا جواب ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا جو انسوچی جاتی انسوچی جنجاتی محلہ ورگ پچھلے دلیت وغیرہ طبقے کے لوگ ہیں ان تک سرکاری اوجناوں کا فائدہ پہنچے گا لیکن کیا اس کے لیے آنکھوں کے کتلیوں کی تصویر اتارنا اونیوں کے چھاپ لینا کیا ضروری ہے سر وہ اس لیے ضروری ہے دیکھیں کہ سنگر پینٹ کا بھی چین یہ ہوتا ہے سب ہی رکھتے کہ سنگر پینٹ الگ الگ ہوتا ہے بس سنگر پینٹ کے لیے ضروری ہے کچھ تو گورنمنٹ کو اپرادی کرن کو روکنے میں بھی یہ صحیح کرے گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں مہند تھاکر جی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میری بات سنیگا مہند تھاکر جی بہت بہت دنیواد آپ کا مہند تھاکر جی آپ کا موبائل بلکل ہمارے تک جو آواز پہنچا رہا ہے وہ کٹی ہوئی آواز آ رہی ہے دوبارہ بولیے گا اگر سنبھاؤ ہوا تو ہم آپ سے بات کریں گے نام کیا بتایا لگتا ہے ہم سے سنبھاؤ ہمارا کٹ گیا ہے ایک اور سوٹا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اٹھارہ سا نمبر کے نام بتائیے گا جی ہمارے نام ریز کمار لالت کمار جی کہاں سے بول رہا ہے جی ہم باتوپٹی مدھوانی بھیار سے بول رہا ہے اچھا مدھوانی سے بول رہا ہے جی ہم تو آج کل تو چناو کا ماحول ہے وہاں پر یہ اس UID کی عوششت سنکھیا جو ہے اس کا کوئی چرچہ وہاں پہ ہو رہا ہے یا نہیں جی ہاں ہو رہا ہے یہ بہت ہی جوڑوں پہ ہو رہا ہے ہم لوگوں کو اس کی خاتھ آلا سکتا ہے جن کے پاس اپنا پہچان پتر نہیں بنا ہے ان کے لیے آپ کا کون سا چناو پہچان پتر پہچان پتر نہیں بنا ہے پہچان پتر جنوں کا نہیں بنا ہے ان کے لیے تو ہمارے خیال بہت ہی تکیر ہو سکتا ہے اچھا تو یہ بتائیے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ ایک نمبر جو آپ کو مل جائے گا اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو کیا سمجھنا ہے ابھی تک اس سے جیسے کہ ہم لوگوں کو ڈینک میں کھاتے نہیں کھل پاتے ہیں پہچان پتر بنگا جاتا ہے پہچان پتر کے جگہ ہم لوگوں کو آواتیاں مانگے جاتے ہیں آواتیاں اگر ہم برمانے جاتے ہیں پرخند پر تو وہ بھی ہمارا بند نہیں پاتا جلدی سے ہاں تو آپ کو رکھتا ہے کہ یہ اس طرح کا پہچان پتر بن آئے گا تو آپ کو سب کام آسان ہو جائے گا جی ہاں جی ہاں نسی طرف سے آتا ہاں جائے گا ہم لوگوں کے جی سے بہت بہت دھنیواز ملیب جی مدھوانی بیہار سے ہمارے سوتا تھے اور تمام سوتاوں کی آوازیں ہم آپ نے سنی اس میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سرکار کا ابھیان ہے اس سے بہت سویدھا ہو جائے گی آئیے بات کرتے ہیں سومنات بھارتی سپریم کورٹ کے ورشت وکیل ہیں اور تیکنالوجی لاؤ یعنی تیکنالوجی قانون کے وسیع شکے ہیں بھارتی جی اب آپ ہی کے سامنے ہیں سوتا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ اس کے خلاف ابھیان میں جڑے ہوئے ہیں اس کے ستی لوگوں کو جاگروک کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں نمازکار سلطان میرا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ جو پریچہ ہے وہ کبھی بھی اس جیس میں جو گورمنٹ کے سکیمز ہیں اس کو پہنچنے میں لوگوں کے پاس پرابلم نہیں رہا جیسے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں پی ڈی اے سکیم جو ہے جس کے تھو ہم راسل بطرن کرتے ہیں اس میں کوئی آدمی جب راسل لینے جاتا ہے اور اسے پیس کلوگرام کی وجہ بیس کلوگرام راسل دے رہیں اور جو اچھی کوالیٹی کے جو راسل آتے ہیں گورمنٹ کے طرف سے اس کو خراب کوالیٹی کے راسل سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے یا جو سو کونٹل چلا ہے وہاں کے راسل وہاں راسل بطرن ہونے کے لیے وہاں چالیس کونٹل پہنچتا ہے تو ان تینوں چیزوں میں یو آئی ڈی کے آنے سے کوئی روک نہیں ہوگا تو جو آدمی بطرن میں ہے اس کے بھرستا چار والی جو نیت ہے اس کے اوپر یو آئی ڈی کے آنے سے کوئی روک نہیں لے سکتی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نمبر دینے سے جو غریب تپکے کے پس بانتا تپکے کے انسوٹی جاتی جن جاتی ادلیت تپکے کے لوگ ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ان کو کوئی دکاندار پانچ کلو کے جگہ تین کلو لے کر کے اناج اور اس پر انگوٹھا لگا رہا ہے چاہے ان کے پاس پہچان پتر ہو بھی تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ اس پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی آپ وہ بطرن والے آدمی کے پر اچھا تو ہم ایک اور چوتہ سے بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ 18 ستے جڑے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ سومناتھ بھارتی جی کی آباد سے کتنا سہمت ہیں کتنا سہمت ہیں کیا نام ہے آپ کا آپ میں آپ편 stiff دیواری میں کہاں سے بول رہے ہرہ کے بحہر سے بول رہا ہے بحہر کے بھوشپور سے بول رہا ہے بھوشپوری علاقہ سے بھوشپور سے بہت پاکک بھوشپور میں بول جائی بھوشپوری بولتے ہیں بہت پار کریں مجھے بٹ پاکک یہاں بہت پاکک آپ کے آس پاس بھی گاؤں میں چاپال میں دکانوں میں یہ بیعت ہوتی ہوگی کہ بھائی آپ سرکار ہم کو ایک ایسا نمبر دینے جارہی ہے جس سے ہمارے سب جتنی بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی لیکن میرے خیال سے تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر مانداری کے ساتھ ہی سے لاغو کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر مانداری کے ساتھ ہی سے مجھے کیا جائیں گی اسے ساتھ بہت سیرہ کے دھندلیاں بھی کم ہو جائیں گی اسے مانداری کے ساتھ ہی سے کہہ جاتا ہے جب آپ نے کہا کہا کہ ہے کیا ہے اس سے تو پہچان ہو گا بہی آپ وہیں ہیں جو آپ ہیں اسے پہچان نشید ہو گا اس سے پہچان نیسی دھوکی تیواری جی بہت بہت دھنیواد آپ آرہا بھوجکر سے بول رہے ہیں دوسرے سوتاؤں جو بھی وہاں سے سن رہے ہیں ان تک آپ کی بات پہنچی ہے لیکن میں سونات بھارتی جی آپ سے کوشنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے سوتاؤں ہیں ان کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک خاص طرح ہے کہ الیٹ سہری چپکے کے چھنٹائیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں اپنی پہچان ہمیں اپنی نجتہ اپنی پری تپون ہے جبکہ جو گاؤں میں چھوٹے قضو میں رہنے والے عام لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں صاحب اس سے فائدہ ہوگا ہماری کوئی نجتہ کا کوئی حنن نہیں ہوگا نہیں سب سے بڑے بات اس میں دیکھنے والی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس چیز کو سویک چھک رکھا ہے آنیوار نہیں رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ چاہیں وہ لوگ اس نمبر کے لیے ہاں کہہ سکتے ہیں جو لوگ نہ چاہیں اس نمبر کے لیے نہ کہہ سکتے ہیں سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاورفل لوگ ہیں جو سکتے ہیں وہ بولیں کہ ہمیں یہ نمبر نہیں چاہیے لیکن جو گریب لوگ ہیں ان کو نمبر لینا یہ ایک طرح سے ضروری اس لیے ہو جائے گا کہ جب کوئی بھی اس چیم لینے آئے گورنمنٹ کا تو بولیں کہ بھائی تمہارے پاس یہ نمبر ہے اور اگر نمبر نہیں ہے تو وہ اس چیم کا اس چیم کو نہیں ملے گا کیا اس طرح کے بعد کوئی ادھکاریوں کی طرح سے آئی ہے آپ کو اس عبیان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یعنی اس عبیان کے زیروت میں جڑے ہوئے ہیں کچھ اس طرح کی بات سرکار کی طرف سے تو نہیں آئی ہے کہ وہ ہر جگہ مجبوری ہوگی اس نمبر کو دینے کی جو سرکار کہہ رہی ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹ کے سکیم ہیں ان سب کا گریبوں کے پاس پہنچنا اور دلیزوں کے پاس پہنچنا اور گاؤں میں پہنچنا آسان ہو جائے گا اس نمبر کے آنے کے بعد تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نمبر کے absence میں یہ اسکیم لوگوں کے پاس نہیں پہتاکتی ہیں جب بھی آپ کسی کو لینے جائیں گے یہ اسکیم کا فائدہ لینے جائیں گے تو وہاں پہ یہ نمبر آپ سے دیمان کیا جائے گا آئیے اور دوسرے شوتاؤں کی رائے جانتے ہیں اس بحث کو ابھی ہم آگے بڑھائیں گے اور بہت سارے شوتاؤں نے بہت سارے ہمارے پاٹھکوں نے میڈی سینڈی ڈاٹ کوم پر اپنی پرتکریائیں بھی ظاہر کی ہیں ان پر آئیں گے تھوڑی دیر میں کچھ شوتاؤں کی آواز سنتے ہیں نمسکار کیا نام ہے آپ کا جی میں دھنیندر دیکشت صاحب بول رہے ہیں سیتا پورتے ہیں جی دیکشت صاحب کیا بتاتے ہیں آپ اس بحث کے بارے میں آپ کو پہچان کارڈ کی ضرورت ہے یا آپ اس کے خلاف ہیں نہیں پہچان کارڈ کی ضرورت کو حیث ہے جس طرح سے چوروں کی طرح سے جو ہو رہا ہے جس طرح سے چاپوں اور بیمانوں کی نہیں ہوتا جو اولیوں کے نشانہ ناکوں کے پتلیوں کے اندان یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے اس طرح سے روض بجرا ہوا ہونا چاہیے جس طرح سے مرزادہ بجان پٹھ دیئے گئے یعنی چور ڈاکوں کے طرح اپرادیوں کے طرح جیسے انگلیوں کے نشان لیے جاتے ہیں عام لاغری کے نشان اسی طرح لیے جا رہے ہیں پوچھلیوں کی پوچھلیوں کی پوچھلیوں کی پوچھلیوں کی پوچھلیوں کی پوچھلیوں کی کامرے سے کھیسی جائیں گے تو مجھے نہیں بہتا ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا صورت کو دوسرا ہونا چاہیے مجھے آئیٹی تو چاہیے دھنے دیکھیں جی پہچان چاہیے ضرور لیکن اس طرح کے پہچان نہیں چاہیے جس طرح کے پہچان اپرادیوں کے ہوتی ہے ہم اس بحث کو ابھی آگے بڑھائیں گے فلحال ایک پل کے لیے میں آپ سے منومتی چاہتا ہوں پھر ملوں گا آپ سے نیتا بولے افسر بولے پیسہ بولا بندوق بولے اب نیتا فلم بولے نہیں بول سکے تو بس آم اب انتظار ختم سبحان پر لگے سکانے کھول بی بی سی انڈیا بول میں راجح جوشی ایک بڑھ پھر بی بی سی انڈیا بول میں آپ کا سفاغت کرتا ہوں آج بحث کا وچہ ہے کہ سرکاری مدد ملے گی پہچان سنکھیا سے یا یہ سرکاری جاسوسی کا اکرار بنے گا ہمارے بہت سارے سوتاؤں نے بی بی سی انڈی ڈاٹ کوم پر اپنی پرتکریہ ظاہر کی ہے ایشور اے کپور کے پاس وہ سب کتھیا ہیں ایشور اے بتائیے کیا کیا لکھا ہے اور کتنے لوگوں کی پرتکریہ آئے ہیں کس طرح کی پرتکریہ ہیں راجح جوشی قریباً سو سے زیادہ پرتکریہ آئے ہیں اس میں صرف چانوے ہم نے استعمال کی ہیں اور 73 لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش ہیں تیرہ اتیاز پرتکریہ رہے ہیں کہ وہ ناکھوش ہیں وہی چار لوگ ابھی بھی یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ وہ اسے خوش ہیں ناکھوش وہ دونوں طرف ہیں اور سب سے پہلی پرتکریہ ہے آشا چوہان کی جرمنی سے یہ لکھتی ہے کہ اس کا وچار اچھا ہے میں بھارت کی رہنے والی ہوں پر آج کل جرمنی آئی ہوئی ہوں یہاں تو یہ چیز بہت سمیس ہے لیکن اس طرح کی چیز اگر بھارت میں بھی ہو پائے تو اچھے ہوگی لیکن ایسا کرنے پائے گی بھارت سرکار یا نہیں اس پہ انہیں ڈاؤٹ ہے اوزر زہیر احمد دبائی سے لکھتے ہیں اس سے کی اول وہی لوگ شنطف ہوں گے جو کی عویز کارے کرتے ہیں یہ بھارت کے لیے ایک اچھی چیز ہے یہ یورپ اور انہیں دیشوں میں بہت پہلے سے ہے بھارت میں بھی اسے ہونا چاہیے بھگوان سن یادب گجرات سے لکھتے ہیں یہ سرکار کا بہت ہی اچھا قدم ہے جس کے مادہن سے لوگوں کو ایک پہچان مل رہی ہے میں اس کا پرزور سمرتن کرتا ہوں مانٹریال کینیڈا سے ایک صاحب لکھتے ہیں میرا بھارت سریع مہان نمبر ایک ہو سکی پہچان بنگ ہو دو نمبری دکان دور بھگائیں تب شیطان ایک مت ہو ہندو مسلمان اور اس سے یہی سب ہوگا اس لیے میں اس کا سمرتن کرتا ہوں پکپو کسائی لکھتے ہیں کیا امریکہ بریٹین جیسے دیشوں میں وششت پہچان سنکھیا نہیں ہیں دیش میں ناغرکوں کے پاس پہچان کے لیے وششت سنکھیا نمبر ہونا ضروری ہے اور بھارت سرکار یہ بلکل صحیح کام کر رہی ہے مردن کمار فران سے لکھتے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھی یوجنہ ہے اس سے لاب ہی لاب ہیں ناغرکوں کو بھی اور سرکاری سنسٹھان کو بھی گولچن کمار سویڈن کے سرکار کی یہ وششت پہچان جانے کی یوجنہ بہت اچھی ہے لیکن یہ بھارت سرکار کرنے پائی گیا نہیں یہ ابھی ہمیں دیکھا ہوا سادی جی بہت بہت دھنیواد ایسواری کپور اس جانکاری کے لیے یہ ہمارے سوتاؤں کی چپسیاں جو بھی بسندی.com کے ذریعے ہمیں ملی تھیں بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ ایک اور سوتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مدھر پردیش سے روہت سنگھ چوہان ہیں جالندھر سے نریندر کالیا ہیں اور ان دور سے آلوک پانڈے ہیں میں ان تینوں کو ایک کے بعد دیکھ کر کیا منصد کروں گا سب سے پہلے روہت سنگھ چوہان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی سر نوہ سار میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار کی ایک چال ہے جس کے تحت سرکار یا سرکار کے مہورے جب چاہیں گے عام جنتہ کی سرکان اور اس کے گھر میں سیندھما سکیں گے چونکہ اس کے لیے ان کے پاس باقائدہ سرکار کا فرمان پر ہوگا اور تب جنتہ پھر سے انگریزی حکومت کی نہیں بلتی بھارتی سرکار کی گنام بن کر رہ جائے گی تب ہر ناغی نظر بند کی طرح جیوانیاپن کرے گا اسے ہم گنامی نہ ہوں تو اور چاہتے ہیں اس کے پیچھے میرا اس طرح بھی ہے کہ جب سرکار آتی ہے اور طرح طرح کے گکاز کے باہدے کرتی ہے کہ ہم یہ گکاز کریں گے وہ گکاز کریں گے یہ ایڈنٹیٹی پہچان اتنا غلط نہیں ہے لیکن کوئی بھی اس کیم ہو جب وہ چلائی جاتی ہے وہ آن سب تک پہنچتے پہنچتے اپنے کارگیز تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک دن سے دکھر جاتی ہے اور ایک دن سے گنگے ہو جاتی ہے اس کے طرح میں میرا یہ کہنا ہے کہ اس ملک میں یہ سوال ہے کہ اگر سرکار کو اپنے مروازنائیوں کے بوٹر ایڈی کارڈ پین کارڈ پاسپور آئی ٹیو یعنی کی ڈرائیڈنگ لائسنس راستان کارڈ یا پھر خود کی سرکاری کرمکاریوں کے آئیڈنٹیٹی کارڈ پر بھروسہ نہیں رہا تو پھر پہ ان سبھی بیبھاغوں کو جیوز رکھنے کا کیا سوال ہے یہ سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ ان سبھی بیبھاغوں کے الگ الگ آئیڈنٹیٹی کارڈ ہیں اور اگر ان پر بھروسہ نہیں رہا تو ان سرکاری بیبھاغوں کا کیار تھا روحیت سنگ توہان جی آپ تھوڑا سو رکھئے ناریم رکالیا سے پوچھتے ہیں جو جالندھر سے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ ان کا اس وشائے پر کیا بیچار ہے ناریم رکالیا نمیشتہ جوشی سامن باکتی جی باکتی جی پہلے میں آپ کی مجھے سے دعا پہ پہلے باکتی جی اسے میں خیال دے ہوں کہ بھرچہ جاسکے تو اسے ساتھ کا کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں گورمن نے یہ کہی کبھی نہیں کہا کہ اسے بھرچہ جا رکھے گا ہاں انوانٹڈ لوگ جو ہیں ہماری کنٹری میں بنگلہ دیسی ہیں شیر لانگا ہیں پکستانی ہیں اگر ہمارے کنٹری میں سبسائٹ باہرگیتا ہوگا باہرگیتا ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کون انڈین ہیں اور کون باہر سے آیا ہوا ہے اور کون کسی دیر سے یہاں پہ رہلا ہے رکی رکی اس کا پہلے جواب لیں اس کے بعد بھارتی جی آپ بتائیے کہ ان کا کہنا ہے کہ جو اوید روپ سے باہر سے آتے ہیں دوسرے دیسوں سے ان کی شنات ہو جائے گی اس سے بھرشتہ سار کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کی شنات جو بھی لوگ باہر سے یہاں پہ آ رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سب کو نمبر دیا جائے گا چاہے وہ سیٹیزن ہو نہیں سیٹیزن نہیں ہو جو بھی بھارت میں اس وقت ہے سب کو نمبر دیا جائے گا نمبر کے لیے کسی کو منع نہیں کیا جائے اگر وہ سیٹیزن سے اگر کوئی بنگلہ دیسی لاغر کے ہاں رہتا ہے اور اس کی کوئی پہچان نہیں ہے کوئی راشن کارڈ اس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی یہ کارڈ دیا جائے گا آپ ایک ایک جامپل کے ذریعے لیں جب الیکشن ہوتا ہے اس وقت بنگلہ دیسی ہو یا جتنے بھی illegal macrons ہوتے ہیں کسی بھی سہر میں ان کو وہاں کے نیتا لائن لگا لگا کر ان کو ووٹر آئی ڈی کارڈ دلواتے ہیں کیونکہ یہ تو ان کا ووٹر آئی ڈی کارڈ دلواتے ہیں تو کوئی بھی آدمی اس بیسی پہ اس کو دسنگوش نہیں کیا جائے گا کہ بھئی آپ بنگلہ دیسی اس لئے آپ کو نمبر نہیں ملے گا تو نارند کالیا جی یہ بھارتی جی کا کہنا ہے سرکار کا کیا روش ہے ہم سب ہی دنیا کو پتا ہے کہ ہم انگیم جو ہیں بہتشت کاری ہیں ہمیں ایک باتی ہیں روحید سنگھ چوہان صاحب کو آپ کے بات آپ ان سے آپ سے بات چیز کر سکتے ہیں روحید سنگھ چوہان اور میرین نارند کالیا جی آپ دونوں اصحابت ہیں دوسرے سے کیونکہ روحید سنگھ چوہان اس کو غلط مانتے ہیں اور آپ صحیح مانتے ہیں میرا چینکہ یہ ہے کیونکہ ایٹی نمبر چاہیے اور ایوان امریکا میں بھی ہے کہ میرا میں پیسا لے فڈائر کے اپنے دفعیمنٹ جس طرح یہ ایک دم صحیح بات ہے لیکن جس طرح سے common wells ہمارے یہاں ہو رہے ہیں اور جس طرح کہ چھتا کرسی مکی ہوئی گئے جس طرح امریکا میں ہی ہوتا ہے امریکا نے ایٹی ایٹی نیفی خارج کو ایک طریقے سے کیا جائے اور ایک اپنے سورجت چیانی کی جو اس کا ناغری اس کے تک پہن جائے جائے گا اگرہ پہنے پہنے سورجت پہنے کیپ یہ رسول محبت 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 ہم ایٹی تک پہنے غور پہنے سورجت مغنی کہ اور وہاں پہنے 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 لانت پہنے 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 سنگلہ جنسی ہمارے چکر نیک پر موجود ہے رہ رہے ہیں اور وہ یہ نہیں تو ان کے بارے میں کوش دیا جنسی کی سب مقا ہے ان کے پاس باقایدہ بھارت کی ایجنٹی کار ہے اور باقایدہ وہ ہمارے بھارت کی نوابی ہے ان کے پاس کوئی بھی آسانی ہے تو یہ سسٹم جو ہے وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے لیکن ہم جو بھارت میں جس طرح سے یہ کیا جاتا ہے جس طرح سے کیا جارہا ہے اس طرح آپ کا اعتراض ہے چوہن صاحب آپ ایک منٹ رکھے گا آلوک پانڈے انتظار کر رہے ہیں ان دور سے بہت دیر سے میں اکشما چاہتا ہوں آلوک پانڈے اور دوسرے شوتاؤں سے بھی اب بھی ایک ایک کر کے میں دوسرے شوتاؤں کی رائے بھی جانوں گا لیکن آلوک پانڈے آپ کی ان دونوں کی بحث یعنی چوہن صاحب کی اور نریندر کالیہ کے بیٹ جو بحث ہوئی ہے اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں جی صاحب میں آلوک نہیں آسوک پانڈے کہہ رہا ہوں آپ آسوک پانڈے ہیں اکشما کیجئے گا یہاں ٹیکنیکل ساپ کی غلطی سے آلوک پانڈے دام میں دیکھ رہا ہوں آپ کا کمپیٹر کھن سکرین پہ لیکن آپ آسوک پانڈے ہیں بہت بہت دہنے واد آپ نے مجھے دورست کیا تو آسوک پانڈے سا بتائیے گا مجھے لگتا ہے یہ جو آدھار یوزنوں چلائی جا رہی ہے وہ کین ترکار کے پر چاہلتی ہیں اس میں ترکار کا مجھ چیز یہ تھا کہ کسی بھی طرح چھتے بیارے کے پر چیز نہ ہو اور جو سرسترہ لینکیجے سے پہلائیں اور یہاں پر میں جو آئی بی کے پور ڈیریکٹر اکے دوھل کا ایکشکمنٹ رہسل کروں گا انہوں نے کہا تھا کہ جو آدھار یوزنوں پر مجھے ادھار یوزنوں پر مجھے ادھار یا ہے کہ اے ردگرات آپ لوگوں کو بھارت سے ہنسانے کا خیاف کیا جائیں یہ اکے دوھل نے کہیں بیان دیا تھا یہاں جو اس میں سرکار ابھی یہ پوری ردازنیتی کھیل رہی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یعنی جو سرست ہے وہ اچھے لئے مہیا ہوگی نہیں لیکن ایک بات ہے یا لوگ پانڈے جی اور یہ بھارت کیجئے آپ سے بھی یہ سوال ہے ہمارے بہت سارے شورتہ اور بہت سارے پاتھیک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپرادی لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں سکر ہیں جاسوسی کرتے ہیں ان کو اس سے ڈر ہونا چاہی کہ عام آدمی کو اس سے کیا ڈر ہونا چاہیے یا لوگ پانڈے جی آپ کیا کہتے ہیں سر بلکل لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں لیکن سرک آپ کی بات کہنا چاہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سر 1993 سے لیکے ابھی تک بھارت میں 2550 2550 انکاؤنٹر ہوئے ہیں جس میں کی 2448 پیٹ ہوئے ہیں سر اس کی کیا گرانٹی ہے کہ یونک ایڈنٹیٹیگیشن جو نمبر آجائے گا یہ سبھی انکاؤنٹر نہیں ہوں گے اس سے پیہیں ہمارے جائیں گے جو تسکلی اور گیر آسوماجک گاریوں میں جس ہیں نالوگ پانڈے جی کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے فرضی مٹھ بھیڑیں بھارت میں ہوتی ہیں تساکتی روپ سے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ خانون کراڑ ہے بھارتی صاحب آپ کیا ٹپڑنگ کرنا چاہیں گے اس پر یہ جو آنکھوں کی پتلیاں لینے اور انگلیوں کی چھاپ لینے کا خاص طور پر ویروض ہے اس سے در کس بات ہے اس سے اپرادیوں کو در ہونا چاہیے آپ جیسے نامچین جو وکیل ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کو کیوں اس سے کسی طرح کا اندیشہ ہو اس میں جو یہ انگلیوں کی چھاپ اور جو آنکھوں کی پتلیوں کی لینے کی بات ہے امریکہ کی نیسل دیسرچ کانسل کی ریپورٹ آئی ہے جو سیکٹمبر ٹونی ایتھ کو آئی تھی اس میں انہوں نے انگلیوں کی چھاپ اور آنکھوں کی پتلیوں کے پورے ٹکنالوجی کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ریلائیبل ہیں ہی نہیں ان کی ریلائیبلیٹی اور وہ بھی ایک سو بیس کروڑ جنتہ کے ڈیٹا بیس کے اوپر اتنے بڑی ڈیٹا بیس کے اوپر کبھی بھی یہ اپیوگ نہیں کیا گیا ایک ارب بیس کروڑ ایک ارب بیس کروڑ آنکھوں کے پتلیوں کے نشانوں کا بھی کی بھی نکل کی جا سکتی اور ہاتھوں کے انگلیاں کے نشان یہ سب نکل کی جا سکتی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بھی فیل ہو سکتے ہیں آدمی کو ایڈنٹیفائی کرنے میں جیسے کی میڈریڈ میں جو سپین میں چین بلاسٹ ہوا اس میں میفیل نامک لائر کو امریکہ کے لائر کو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے غلط ہی کی ہے تو یہ کمپیوٹر نے انگلیوں کے نشان ان کے انگلیوں کے نشان سے ملے ہوئے پائے لیکن بعد نے معلوم پڑا کہ یہ کمپیوٹر کی غلطی تھی تو اس غلطی کے وجہ سے کوئی آدمی کرمنل قرار ہو گیا اور وہ وہ بھی اس اس محل میں جہاں کی گورنمنٹ آپسن دے رہی ہے یہ بولنٹری ہے تو امیر لوگ اور کرمنل لوگ تو بچ جائیں گے اور سارے ضریف لوگ ان کا انگلیوں کے نشان اور آنکھوں کتلیوں کے چھاپ لے لیے جائیں گے اور جب بھی کہیں بھی بلاسٹ ہوگا تو وہ تو وہ جو ہے شاید پکڑ گیا یعنی آپ پر کہنا ایک اور سوتا ہے بہت ہمارے پاس تمہیں کم بچا ہے ایک اور سوتا ہے ان کی رائے جاننا چاہتے ہیں اپنا سنکشت میں سنکشت میں بات پہیے گا نام بتائیے نام بتائیے گا نام بتائیے گا نام بتائیے گا نام بتائیے گا جتنی بھی کیمر سرکاری یو جنائے چلاتی ہیں گورنمنٹ چلاتی ہیں اس میں تو سر بیچ میں دلالی ہو جاتی ہے وہ بند ہوگی تبھی کوئی گریب آدمی کو لاب ملتا نہیں تو کوئی لاب ملتا نہیں بیچ میں سو کیا آپ کو لبتا ہے کہ اس جو آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے یا یہ نمبر ہے اس سے کوئی لاب نہیں ملنے والا ہے جی جب تک بیچ میں جو گر بڑی ہوتی ہے جو گورنمنٹ اس پر نگا رکھنے چاہیے ایک اور شوطہ ہمارے ساتھ جوڑے گو ہیں آخر میں اس سے بات چاہد ہم نہیں لے پائیں گے نام بتائیے گا طوراً تپنے ٹپنے دیجے نمسکار اپنا نام بتائیے گا ہاں ہلو جی نام بتائیے گا اپنا ہمارے پاس بہت کم سمیہ ہے ہاں میں اپنے ریجو پیچھے کھولا ہوا ہے معاف کیجے گا اسی وجہ سے میں آپ کو آج نہیں لے پا رہا ہوں ہمارے پاس بلکل کم سمیہ بچا ہے سومنات بھارتی جی آپ آئے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کارکرم میں حصہ لیا ہمارے پاس بلکل میں گھڑی کی سوئی دیکھ رہا ہوں ایک دم قتم ہو رہا ہے کارکرم کارکرم کو آپ تک پہنچانا میں مدد کے اشوری کپور نے سوڑی مینجر سے تلکل جبھاڑ لیا اگلا کارکرم ہوگا بائیس اکٹوبر کو تب تک لیے نمک کار بی بی سی انڈیا پول